آپ کا بہت بہت شکریہ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب بھی مبارک بات کے مستحق ہیں میری جماعت کا ہر رکم ہر کارکم بھی مبارک بات کا حق دار ہے میں اگر دوہزار تیرہ کے بعد اپنے خلاف شروع ہونے والی منظم سازش کی کہانی بیان کروں تو بہت وقت لگے گا اس کا آغاز اگست دوہزار چودہ کے طویل دھرنوں سے ہوا اور اس کا پہلا مرلہ اٹھائیس جولائی دوہزار سترہ کو ختم ہوا جب مجھے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے جرم میں نہ صرف وزارہ کیا گیا چھوٹی کرا دی گئی بلکہ عمر بھر کے لیے نا اہل بھی کر دیا گیا آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ کس طرح ووٹس ایپ کالز کی گئی کس طرح ایک جی آئی ٹی کے لیے ہیرے چنے گئے اور وہ بھی ووٹس ایپ پر کس طرح اس جی آئی ٹی کی نگرانی کے لیے ایک تین رکنی بینچ بٹھایا گیا کس طرح مجھے سسنی مافیا اور گوڈ فادر کی گالیاں دی گئیں کس طرح ایک ایسی پٹیشن پر کاروائی شروع کر دی گئی جسے اس زمانے کے چیف جسس نے فریولیس یعنی فضول اور ناکارہ قرار دے کر مسترد کر دیا کس طرح ایک جیج نے خود درخواست گزار کو پیغام بھیجا آپ جانتے ہیں میں جیسس کھوزہ کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس آؤ پھر کس طرح نیب کو تین ریفز دائر کرنے کا حکم بلا اور کس طرح سزائیں دی گئیں اور کس طرح سپریم کورٹ کا سزا دینے والا ایک جیج جس میں مجھے سزا دی تھی اس بینچ کا وہ حصہ تھا جج اتصاب عدالتوں پر وہ خود ہی مونیٹر بن کر بیٹھ کیا کس طرح مطوبہ فیصلے حاصل کرنے کے لیے سینئر ججوں کے گھر جا کر دھمگیاں دی گئیں میرے بزرگوں بھائیوں بہنوں یہ ساری باتیں ریکارڈ پر آ چکی ہیں اس شرمناک کھیل کے سارے کرداروں کے چہرے بھی بے نکاب ہو چکے ہیں وہاں وہاں سے حق اور سچ کی گوائیاں سامنے آ گئی ہیں جو ہمارے گمان میں بھی نہیں تھی وہم و گمان میں بھی نہیں تھی یہ سب اللہ کا کرم ہے کیونکہ میں نے اپنا معاملہ تو اللہ پر چھوڑ دیا تھا اور آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا میں اللہ پر چھوڑتا ہوں اور آج بے گناہ قرار دیے جانے کے بعد جب میں پیچھے پلٹ کر دیکھتا ہوں تو مسائب مشکلات اور آزمائشوں کا لمبا چلسلہ نظر آتا ہے میں طویل عرصہ جیل میں رہا اپنی بیٹی کے ہمراہ سینکڑوں پیشیاں بگتیں الزامات تھوپے گئے گالیاں کھائیں کردار کشی ہوئی لیکن میرے یہ زخم ہر روز تازہ ہوتے ہیں کہ میں اپنے والد محترم کی ملیت کو کندہ نہ دے سکا میں اپنی والدہ محترمہ کا تابوت کبھ میں نہیں اتار سکا میں زندگی کے ہر لنے میں سہارہ دینے والی اپنی اہلیہ کے ساتھ وقت نہ گزار سکا جبکہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ غم برداشت کرنے کی حمد اور توفیق عطا فرمائی آج میں میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ناقابل تلافی نقصان برداشت کرنے کی حمد اور توفیق دے چھ سال پر پہلی آزمائشوں کے بعد آخر کار میری بے گناہی کی تصدیق ہو گئی اسے انصاف بھی کہا جا سکتا ہے لیکن دراصل یہ اس کھلی ناانصافی کا اضالہ ہے جس کا مجھے نشانہ بنایا گیا ہو میں نہ اپنے آپ کو کئی سال پیچھے لی رہ سکتا ہوں نہ بچھر جانے والوں کو اپنے پیاروں کو واپس لاسکتا ہوں پھر بھی آپ سب کی طرح میری لئے خوشی کا مقام ہے کہ جھوٹ فریب اور سازشوں کی کلی کھن گئی اور سچ سامنے آ گیا لیکن میرے وطن کے باسی ہو میں مسلسل چھ سال سے یہ بات سوچتا رہا کہ مجھ سے دشمنی کرنے والوں نے کیوں نشانہ بنایا میرے عوام کا کیا قصور تھا ان کو کیوں نشانہ بنایا چلیں کسی لادلے کو لانے کیلئے مجھے ہٹانا جھوٹے مقدمات میں پھنسانا اور سزائے دلوانا ضروری تھا لیکن پاکستان کو کس جرم کی سزا دی گئی پاکستان کے عوام کو کس گناہ کی سزا دی گئی ان کا کیا قصور تھا اس پاکستان کو کیوں معاشی تباہی میں دکیل دیا گیا جو میرے زمانے میں چھ اشاریہ ایک فیصد کی شرح سے ترقی کر رہا تھا اس پاکستان کو کیوں سزا دی گئی جو فاتف کے وائٹ لسٹ میں آ چکا تھا اس پاکستان کو کیوں بھکاری بنا دیا گیا جو آئی ایم ایف سے نجات حاصل کر چکا تھا ہم نے آئی ایم ایف کو خداحافظ کہا تھا آپ کو یاد ہوگا لیکن اس پاکستان کو ایک بار پھر اندھیروں میں دکیل دیا گیا جس میں بارہ ہزار میگا وارٹ بجلی پیدا کر کے لوٹ شیٹنگ کو ختم کر دیا گیا تھا آپ کو یاد ہے کتنا بڑا یہ ایک ذبہ داری تھی جو ہم نے ادا کی آپ کی خاطر آپ کے بچوں کی خاطر تو آج اس پاکستان میں سرمایہ کاری کیوں رک گئی جہاں ہم سی پیک کی شکل میں پچاس ارب ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری چین سے لے کر اس پاکستان کو پھر کیوں دہشتگردی کا گھڑ بنا دیا گیا جہاں سے دہشتگردی کو ہم نے کچل دیا تھا یاد ہونا چاہیے آپ کو پاکستان کی اس کرنسی کی قیمت یعنی روپے کی قیمت کیوں مٹی میں ملا دی گئی جو خطے میں سب سے مستاقن تھی ہماری کرنسی سب سے مضبوط تھی اس پاکستان کو کیوں تنہا کر دیا گیا جو عالمی برادی کا ایک معزز رکن تھا اور میرے بھائی اور بہنوں آج میرے دل اور دماغ میں سوال انگارے کی طرح سلگ رہا ہے کہ آپ کا کیا قصور تھا آپ نے ایسا کیا گناہ کیا کہ آپ کو مجھ سے بھی زیادہ شدید مجھ سے بھی زیادہ سنجین صدائیں دی گئیں کیوں آپ کو تاریخ کی سب سے خوفناک مہنگائی کا لکمہ بنا دیا گیا مجھے پتہ لگنا چاہیے کیوں تین اور چار فیصد کی مہنگائی کو کیوں چالیس فیصد تک پہنچا دیا گیا آپ کو جو روٹی پانچ روپے کی مل رہی تھی ہمارے زمانے میں جو چار روپے کی یا پانچ روپے کی مل رہی تھی وہ کس نے بیس اور پچیس روپے تک پہنچا دی میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کو جو چینی پچاس روپے کیلوں مل رہی تھی وہ آئی تین سو تک کون لے کر گیا آپ بتائیں مجھے یہی تو میرے سوالات ہیں اور یہی میں روز پوچھتا ہوں مجھے سزا دیوی تھی دیوی لیکن آپ کا آٹا آپ کی دالیں آپ کی سبزیں آپ کی دوائیں کس نے چھلنی نوجوانوں کے روزگار کی راہیں کس نے بند کر دی محنت کشوں مزدوروں کسانوں کی زندگیاں کیوں عذاب بنا دی گئیں نواز شریف سے دشمی تھی نا آپ کو آپ کو نواز شریف سے دشمی تھی نا تو مجھے تو آپ نے جیل میں ڈال دیا اور بھی ڈال دیتے لیکن آپ کو یہ سزا کیوں دی گئی یہ میرا سوال ہوتا ہے میرا اپنے بارے میں جو سوال ہوتا ہے اس کے پیچھے یہ ہوتا ہے سوال اصل سوال یہ ہے کہ آپ کے گھروں کے چونے کیوں بجا دیے گئے آپ کے بچوں کی تعلیم کیوں چھین لی گئی اور آپ کو سید کی سہولیتوں سے کیوں محروم کر دیا گیا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سوہو کیا میرے سب مقدمے جھوٹے نکلے فراڈ مقدمے نکلے جالی فیک اور عدالت نے مجھے ہر الزام سے بری کر دیا لیکن مجھے سچی خوشی اس وقت ہوگی میرے بھائیوں اور بہنوں جب آپ بھی بری ہوں گے میری ماںوں بہنوں بیٹھیوں بزرگوں اور جوانوں کی صدائیں ختم ہوگی ہمارے بچوں کی صدائیں ختم ہوگی جب آپ کو مہنگائی کے عذاب سے نجات ملے گی جب آپ کو بجلی اور گیس کے بھاری بلوں سے نجات ملے گی جب نوجوانوں کو روزگار ملے گا جب بیماروں کو دعائیں ملیں گی دعائیں جو آج افورڈ نہیں کر سکتے جیب میں پیسے نہیں ہوتے دعا کی قیمت ادا کرنے کے لیے مانتے ہیں قرض مانتے ہیں صرف اس لیے کہ میرا بیٹا صحتیاب ہو جائے صرف اس لیے کہ میرا شوہر صحتیاب ہو جائے اس لیے کہ میرے ماباک کی زندگی بچ جائے یہ حال ہو چکا ہے اور ہمارے زمانے میں دعائیں مفت ملتی تھی مفت علاج مفت ہوتے تھے جب خواتین کے حقوق کا تحفظ ہوگا جب آگے بڑھتا ترقی کرتا اور عوام کی خدمت کرتا ہوا پاکستان آپ کو واپس ملے گا تب مجھے اصلی خوشی ہوگی آپ جانتے ہیں کہ نواز شریف خواب نہیں دکھاتا سبز باگ نہیں دکھاتا جو کہتا ہے اللہ پر پختہ ایمان کی بنا پر کہتا ہے الحمدللہ اور اللہ بھی اس کی مدد کرتا ہے اور میں الحمدللہ جو کہتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ کی دعاوں سے کر کے دکھاتا ہوں انیس سو نوے میں اللہ نے میری مدد کی دو ہزار تیرہ میں اللہ نے میرا ہاتھ تھاما مجھے کبھی اچھے حالات نہیں ملے لیکن جب بھی مجھے اعتدار سے فارق کیا گیا میں الحمدللہ پاکستان کو کئی گناہ بہتر حالت میں چھوڑ کر گیا اور آپ گواہ اس بات کے تو میرے اہل وطن مجھے اپنی سراؤں سے نجات کے لیے عدالتیں فروجو کرنا پڑا جج صاحبان سے اپنی بریت کے فیصلے لینے پڑے آپ کو کسی عدالت میں نہیں جانا آپ خود عدالت ہیں آپ نے کسی جج کو درخواست نہیں دینی آپ خود جج ہیں انشاءاللہ مجھے معلوم ہے کہ آپ آٹھ فروری کو اپنی ججمنٹ ضرور سنائیں گے ایک خوشحال پاکستان کی ایک ترقی آفتہ پاکستان کی اور آپ اپنی ججمنٹ سنائیں گے اپنی بریت کا فیصلہ آپ خود کریں گے خود ہی آپ نے اپنی سزاؤں کا خاتمہ کرنا ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ اپنا مقدر بدلنے کی برپور صلاحیت رکھتے ہیں حالت اللہ ہم سب کا حامین حاصر ہو پھر ملیں گے انشاءاللہ خدا حافظ METRO1 NEWS ہر پال کی خبر